اگر بچے نے بلفرض کسی گدے پر نجاست کر دی تو اگر اسی گدے کے دوسرے کونے پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے جی ہاں بالکل جائز ہے لیکن کوشش کریں کہ پہلے اسے پاک کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کیجئے ایک بہن نے یوکے سے کال کی تھی ان کا پہلا کوئسن یہ تھا